منت پوری ہو گئی منت پوری ہو گئی تو اس کے بعد پھر دوبارہ جتنا لڈو دیا ہے کون سے والا لڈو تھا اتنے لڈو فقیر کو دے دیں اب اس کا جو ابھی ختم نہیں ہوا ہے چیز یہ ہے کہ اگر پہلا آپ نے لیا ہے ڈے ون ہے ٹھیک ہے نا تو ڈے ون کا ایک لڈو بنتا ہے ڈے ٹو میں آپ لے کے بیٹھے ہو ایک لڈو لیکن وہ ڈے ٹو کے حساب سے فقیر کو دو گئے دو بنیں گے ڈے ٹھری کا تھرڈ ستروہ والا لڈو جو اگر سترہ والی سیریز میں بیٹھے اور سترہ والے میں جتنے بھی لڈو ہوئے اس سے کوئی ارچنا یا دکت نہیں ہوگی سترہ میں بیٹھے آپ تو سیونٹین لڈو آپ فقیر کو دو گئے اور اپنی نوڈ ڈائری بنا لو کیونکہ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بہت بات بتا دوں کہ اس کے اندر اگر غلط چوٹ ہو گئی نا کیونکہ یہ منت ہے تو پھر یہ سیدھی نہیں ہوتی منت جب ہی تو میں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے مان دو سب کو یہی کہتا ہوں بھلے لڈو دم ہو یا اپنے حساب سے بہت سارے لوگ موجہ پڑھتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں میں نے کہا جو کرنا کرو مگر لکھ لو اس کو کہیں پہ کہ غلطی نہ ہو ڈے ون یہ مانگی ہے ڈے ٹو یہ مانگا ہے ڈے تری یہ یا ایک ہی چیز کو رگڑتے چلے جاؤ but you have to look at it and you have to basically meditate on the لڈو and then give death to the فکیر اور جو سترہک ہوں گے وہ بھی اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اس دفعہ کہ وہ ایک ہی لڈو لے آپ جا کے دو گلو لڈو لے لیں لیکن ایک ہی وہ meditate کرنا ہے اور وہ ایک فکیر کو دینا ہے that's about it اور جون سے دن کا لڈو ہے جب وہ منت پوری ہو جائے گی تو پھر وہ فکیر کو اتنے لڈو دینے آپ نے اس کی ویلیڈیٹی پیریٹ اس کا بھی ہوگا جیسے منی دمکہ تو نیکس ڈی بارہ بجے تک ہوگا ہے ہاں ویلیڈیٹی وہی بارہ بجے تک according to your local standard time مقامی وقت کے مطابق